اسلام علیکم کو درپیش مشکلات بالخصوص دہشتگردی اور اقلصادی بہران پر بات چیت کی جائے گی سیاسی قیادت کو اکھٹا کرنے کے لیے آل پارٹی اس کانفرنس ساتھ فروری کو اسلام آباد میں ہوگی جس کے لیے ملک تمام قومی سیاسی قائدین کو شرکت کے باثابتہ دعوت دی گئی ہے وزیراعظم شاہ با شریف کے جانب سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان کو بھی شرکت کے دعوت دی گئی ہے تاہم پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری آسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ امران خان اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے پاکستان میں آئندہ ہفتوں کے دوران پیٹرولیم اسنوات کی فراہمی میں کمی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ بینکوں کے جانب سے درامدات کے لیے ادائیگیوں کی سہولت محدود کرنا بتایا جاتا ہے پاکستان کے درامد بل کا ایک بڑا حصہ تبانائی پر مشتمل ہوتا ہے اور روپے کی گرتی ہوئی قدر درامدی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہیں ایسی میں خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ روامہ پیٹرولیم اسنوات کی فراہمی میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے البتہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی دستیابی سے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی مالی مشکلات بدستور برقرار ہیں اور ایسے میں مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے طرف سے جنرل سیلز ٹیکس کو سترہ سے اٹھارہ فیصد کرنے کی سفارش کی گئی ہے جسے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہبہ شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ناقابل تصور ہیں لیکن مجبورا ہمیں پوری کرنے پڑیں گی جمعہ کو پشاور میں ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنج انتہائی مشکل ہے لیکن یہ شرائط ہر صورت پوری کرنی ہوں گے افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے ٹومس نکلسن کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں سے سب سے زیادہ ضرورت بند افغانوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچے گا جو بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں ٹومس نکلسن نے اپنے تین روزہ دورے میں سلسلہ وائٹ ٹوئٹس کے بعد کہا کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل سید آسم منیر اور دوسرے پاکستانی حقاب کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں افغانستان سمیت تمام امور پر بات چیپ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے اور بیرل اقوام برادری کو افغانستان کے لوگوں کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے ٹومس نکلسن نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے دورے میں سیکیورٹی کے معاملات پر بات کی انہوں نے کہا کہ پشاور میں دہشت کردانہ حملہ افغانستان اور پاکستان سمیت افغانستان کی پڑا سوئیوں کے لیے دہشت کردی کے خطرے کی نشان دیئی ہے طالبان کے ایک اہلکار نے تصدیخ کی ہے کہ طالبان انٹیلیجنس ڈائریک ٹریٹ نے جمعیرات کو یونیورسٹی کے ایک پرامن کارکن اور لیکچرار اسماعیل مشل کو گرفتار کر لیا ہے طالبان کے وزارت ثقافت اور اطلاعات کے ایک اہلکار عبدالحق حمد نے اپنے ٹویٹر پیچ پر ان کی گرفتاری کی تصدیخ کی اسماعیل مشل نے اس ہفتے کے عوائل میں کابل میں طالبان حکومت کے جانب سے یونیورسٹیوں میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف احتجاج میں لوگوں کو کتابیں تحفے میں دے کر اپنی مہم کا آغاز کیا تھا افغان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی میک میں خارجہ کے طرف سے طالبان حکومت کے بعض رہنماؤں پر ویزا پابندی آئیت کرنے کے حالیہ بیان کو دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات کے بہتری میں رکاوٹ سمجھتا ہے وزارت خارجہ نے امریکہ کو یاد دلایا ہے کہ مالیاتی اور بینکنگ پابندیوں کے باوجود افغان حکومت اپنے لوگوں کو خوشحال زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشحاں ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کو دوہا معاہدے پر کاربند رہنا چاہیے اور عمل درامت کے ذریعے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے قابل اعتماد ہیں امریکی نوائندہ خصوصی تھامس فیس نے برلن میں جرمن اتحادیوں سے مجورہ کیا کہ افغان خواتین کو کام پر واپس لاکر افغان عوام کی اہم ضروریات کے لیے کس طرح مدد کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت مند افغان افراد اور ان تمام مالک کے لیے جو وہاں زیادہ مستحقہ معیشت دینا چاہتے ہیں معیشت دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک مشکل صورتحال ہے انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو ہماری سوچ اور تجربے کو بروے کار لانا چاہیے بھارت کے ماہرین تعلیم انسانی حقوق کے کارکنوں اور اہم مسلم شخصیات کی جانب سے اقلیتوں کی فلاہ بیبود اور ان کے تعلیمی فروغ کے بجٹ میں بھاری تقفیف کیے جانے کی مذہبت کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف اقلیتوں کے فلاہ بیبود کے بجٹ میں بھاری کٹوٹی کی گئی ہے جس سے اقلیتوں کے تعلق سے اس کے دہرے رویے کا اندازہ ہوتا ہے وزیر اخزانہ نربلا سترامن نے بدھ کو سال سن دوہزار تئیس چوبیس کے لیے جو مرکزی بجٹ پیش کیا اس میں اقلیتی امور کی وزارت کے بجٹ میں اٹھتیس فیصد کمی کر دی گئی بعض مبسرین کے خیال ہے کہ حکومتی قدم اگلے سال ہونے والے پارلیمیونی انتخابات کے پیش نظر اٹھایا ہے تاکہ مخصوص طبقات کے ووٹ حاصل کیا جا سکیں بھارت کی مشرقی ریاست آسام میں پولس نے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے یا شادی کا انتظام کرانے کے الزام میں اٹھارہ سو سے زیادہ مردوں کو گرفتار کر لیا ہے ریاست کے وزیرالہ حیمانتہ بسوہ سرما نے جمعے کے روز بتایا کہ اس عمل کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن کا یہ آغاز ہے انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ پولس نے جمعیرات کی رات کو گرفتاریاں شروع کی اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے مندروں اور مساجد میں اس طرح کی شادیوں کو ریجسٹر کرنے میں مدد کرنے والے افراد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں بھارت میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے شادی غیر قانونی ہے لیکن اس قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی جاتی ہے اقوائے متحدہ کا اندازہ ہے کہ تقریباً دو سو تئیس ملین بچیوں کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور دنیا بھر میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے اقوائے متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے دو ہزار بیس کی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ وہاں ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ کم عمر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے جنوب برشقی ایشیا یا آسیان کے وزراء خارجہ نے جمعہ کے روز انڈونیشیا کے در الحکومت میں ملاقات کی جس میں خوراک، تاوانائی، سیکیورٹی اور صحت میں تعاون کے ساتھ ساتھ فوج کے ذریع اقتدار میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال باتچیت کا اہم موضوع رہی انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میانمار کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک خاندان کے طور پر کوششوں کی ضرورت ہے چین نے جمعہ کو کہا کہ وہ اس امریکی ریپورٹ کی تصدیق کے لیے کام کر رہا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایک چینی جاسوس غبارہ امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا ہے وزیر خارجہ کی ترجمان ماو ننگ نے جمعہ کو کہا کہ تصدیق جاری ہے اور جب تک حقائق واضح نہ ہوں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ چین ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہمیشہ بین القوامی قوانین کی سختی سے پابندی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی خود مختار ملک کی سرزمین یا فضائی حدود کی خلاف فرضی کا کوئی ارادہ نہیں ہے امریکہ ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارہ کا سراخ لگا رہا ہے جسے امریکی فضائی حدود میں کچھ دنوں سے دیکھا گیا ہے لیکن حکام نے جمعیرات کو بتایا کہ پینٹیگون نے اسے مار گرانے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس سے زمین پر موجود لوگوں کو نخصان پہنچ سکتا ہے دوسری جانب پینٹیگون کے پریس سیکریٹی بریگیڈیے جنرل پیٹرک رائیڈر نے اس معاملے پر ایک مختصر بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت غبارے کا سراخ لگانا چاری رکھے ہوئے ہیں یہ غبارہ فی الحال تجارتی ہوائی ٹریفک سے بہت زیادہ اونچائی پر سفر کر رہا ہے اور اسے زمین پر موجود لوگوں کو فوجی یا جسبانی خطرہ درپیش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اختبات کیے ہیں کہ جاسوس غبارہ حساس معلومات جمع نہ کر سکے یوکرین کے صدر ولادومیر زیلنس کی آج جمعہ کو کییف میں یورپی رہنماؤں سے بلاقات کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے یورپی یونین میں جل داخلے کے لیے وعدے کو پورا کر سکیں گے اور سربراہی اجلاس میں روس پر مزید پابندیاں آئیت ہو سکیں گی تاہم تجزیہکاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یوکرین پر روس کے حملے کے دوران یوکرین کو اتحاد کی حمایت کی اشد ضرورت تو ہے لیکن یورپی یونین میں تیزی سے داخل ہونے کی ان کی امید پوری نہیں ہوئے پائے گی اگرچہ یورپی یونین یوکرین کی حمایت کرتی رہی ہے لیکن اس نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ رکنیت کے عمل کو تیس کرنے کے لیے تیار ہیں روس نے جمرات کروز مشرقی یوکرین کے شہر کرامتوسک میں رہائشی علاقوں پر نئے فضائی حملے شروع کیے ہیں بدھ کو دیر گئے کہ رامتوسک پر ہونے والے حملے میں کم از کم تین افراد حلاق اور ہکیز زخمی ہو گئے حکام نے بتایا کہ میزائل کے نتیجے میں مل بے تلے دبے کم از کم ایک اور زخمی کی تلاش جاری ہے امریکہ نے بدھ کے روز یوکرین کی خلاف روس کی جنگ سے منسلک مزید کاروباری عدداروں کو بلیک لسٹ کر دیا جس میں اسلحے کے ایک ڈیلر ان کے بیٹھے اور ایشیا یورپ اور مشیخ وستہ میں پروکسی کمپنیوں کے گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے جو موسکو کو تقریباً ایک سال سے مزید ہتیار حاصل کرنے میں مدد کی کوشش کر رہے تھے نیٹو نے جمعہ کو اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ روس امریکہ کے ساتھ کیے گئے جوہری ہتیاروں کے کنٹرول کے اپنے آخری معاہدے کی پاسداری میں ناکام ہو رہا ہے ایسے میں جب یوکرین پر روس کے حملے کے باعث کشید کی بڑھ گئی ہے نیٹو کی قیادت کرنے والی طاقت امریکہ نے موسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہائیوں پرانے نیو اسٹارٹ معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے واشنگٹن نے منگل کے روز روس پر تنقید کی کہ وہ معاہدے میں کیے گئے معاہینے معتل کر رہا ہے اور مذاکرات منسوک کر دیئے گئے ہیں لیکن اس نے سرد جنگ کے اپنے حریف پر جوہری ہتیاروں کے زخیرے کو تیشدہ حدود سے آگے بڑھانے کا الزام نہیں لگایا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ فرانس کی قیادت میں مغربی اتحادیوں نے کاروائی کر کے ہتیاروں اور گولہ بارود سے بھری ایک کشتی کو قبضے میں لے لیا ہے یہ اس لحہ ممینا طور پر ایران سے یمن پھیجا جا رہا تھا تاہم ایران نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی دعویوں کا محرک سیاسی ہے اور ان کا مقصد دنیا کی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے ایران کی ایون جیل میں قید ایک ایرانی فلم سازنے بھوکھڑتال شروع کر دی ہے انہیں گزشتہ موسم گرمہ میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب ان کی تازہ ترین فلم کی ریلیس میں چند ہفتے باقی تھے جعفر پناہی کی فلموں کو ناقدین بہت پسند کرتے ہیں اور انہوں نے متعدد بین الحوامی انعامات چیتے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ عدالتی اور سیکیورٹی داروں کے غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف اہدجاج میں کھانے پینے اور دوائیاں لینے سے انکار کر رہے ہیں وہ ان متعدد ایرانی فنکاروں کھیلوں کی شخصیات اور دیگر مشہور شخصیات میں شامل ہیں جنہیں ایران کی تھیوکریسی کے خلاف بولنے کے جرم میں حراست میں لیا کہا ہے امریکہ میں ریپبلگنز کی زیر قیادت ایوان نبائنگان میں ڈیموکریٹ مسلم رکن الہان عمر کو چیمبر کی امور خارجہ کمیٹی سے نکالنے کی قراردات منظور ہو گئی ہے بعض حلقوں کا خیال ہے کہ الہان عمر کے اسرائیل مخالف تفسریں ان کی بے دخلی کی وجہ بنے ہیں انتہائی دائے بازو کے ریپبلگنز نے الہان عمر کے اسرائیل مخالف بیانات پر برمی برہمی کا اظہار کیا تھا ڈیموکریٹس نے ریپبلگنز پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے الہان عمر کو ان کی نسل کی بنیاد پر حدف بنایا ہے الہان عمر نے ایوان کے فلور پر تقریر میں کہا کہ میری آواز بلند اور مصبوط ہوتی چاہے گی کینیڈا نے سال سن دوہزار بائیس کے دوران ریکارڈ تعداد میں تاریکین وطن کی آمد کا خیر بغتم کیا ہے کینیڈا کے وفاقی ادارے امیگریشن، ریفیوجیز اور سٹیزنشپ کے مطابق گزشتہ برس ملک میں چار لاکھ سنتیس ہزار تاریکین وطن کو خوش آمدید کہا گیا جو ملک کی آبادی کا ایک آشاریہ ایک فیصد سے زیادہ ہیں نئے تاریکین وطن کو لینے کی کینیڈا کی دلچسپی جزوی طور پر ملک میں مزدوروں کی شدید کمی کے باعث ہے کیونکہ کینیڈا میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ